مفتی نے کہا کہ ہم نے وہاں فوج اور پولس والوں کو کھو دیا ہے اور حکومت کو بنیادی مسئلے پر غور کرنا چاہیے جمہو کشمیر میں انتخابات پر تفسرہ کرتے ہیں محبوبہ مفتی نے کہا کہ بی جے پی جمہو کشمیر میں انتخابات کرائے نے سے خوف زدہ ہے محبوبہ مفتی وطریگام میں مختول ساحل بشیر کے گھر جانے کے بعد میڈیا سے بات چیت کر رہی تھی ساحل کو کچھ دن پہلے دشتگردوں نے ہلاک کر دیا تھا وان انتناگ میں سابق میروائز جنوبی کشمیر مرہوم نوکٹر قاضی نصار کے گھر پر بھی گئی اور ان کی اہلیہ کے انتقال پر تازیت بھی کی ایک بیچارہ ایک لڑکا اتنا چھوٹی عمر میں اس کو خاما خاما اس طرح سے قتل کر دیا مار دیا گیا ہم تو کہیں گے شہید کیا گیا کیونکہ بڑا بے قصور اور کوئی اس میں کوئی ایسی اس نے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی گلتی نہیں کی تھی کچھ نہیں کیا تھا تو یہ ہے یہاں جمہو کشمیر کے حالات ہی ایسے ہیں ہم لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے جوان بچے جن کے ہنسنے کھیلنے کے دن ہوتے ہیں وہ قبرستان پہنچ جاتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں سیکیورٹی فیلئر نہیں وہ تو خیر سیکیورٹی فیلئر تو ہے ہی ہے مگر یہ جو اصلی جو مسئلہ ہے جمہو کشمیر کا جس کی وجہ سے یہاں اتنا خون خرابہ ہو رہا ہے کوکرناکی مثال لے لیجئے جہاں اتنے سارے آرمی کے جوان پولیس کا ڈی ایس پی اور یہ اب یہ بچہ ساحل بشیر تو یہ سارا جو ہے اصل تو ہے مسئلے کا حل ہونا چاہیے تاکہ یہ خون خرابہ بند ہو جائے وائٹ گلوپ کی چے پرسن شیخ سبانی سینگر میں پرپلز ڈیموکریٹک پارٹی یعنی پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی کی موجودگی میں پرپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے محبوبہ مفتی نے شیخ سبا کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ انہیں اپنی پارٹی میں مزید خواتین کو شامل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ سیاست کا مستقبل خواتین کا ہے کرگل الیکشن پہ انہوں نے کہا کہ بی جے پی جو تقسیم کی سیاست پر یقین رکھتی ہے کرگل انتخابات میں اپنا سبق سیکھ چکوئی ہے انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس دونوں کو اس جیت پر مبارک بات دیتی ہوں کرگل ہیل کانسل کے ریزلٹ آگئے ہیں وہ بہت ہی جو ہے بہت ہی انکریجنگ ہے جس میں یہاں کی جو سیکلر پارٹی ہیں کانگریس نیشنل کانفرنس انہوں نے بہت ہی بڑی اکثریت سے انہوں نے وہاں جیت حاصل کی ہے اور بی جے پی جو شروع سے ہی لوگوں کو لڑانے میں لوگوں کا بٹوارے کرنے میں یقین رکھتی ہے ان کی ہار ہوئی ہے اور یہ آنے والے وقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگر سیکلر فورس پورے ملک میں اکٹے ہو جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ بی جے پی کو ہر ماز بہر آسکتے ہیں